ناظرین السلام علیکم آج آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب جو ہیں وہ خانپل پشیف لائے تھے مغیوی بچوں کو بھی ملے اور ان کے والدین کو ملے اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بھی بات چھت کی ہم نے بھی ان سے ایک سوال ضرور کیا کہ آخر یہ بچے اغوا کیوں کی انشاءاللہ میں کل تک آپ کو جو ہی مجھے میری سٹوری مکمل ہوگی کڑی سے کڑی ملے گی میں آپ کو پوری سٹوری بتاؤں گا کہ کس طرح یہ لوگ چار دن مسلسل آتے رہے ریکی کرتے رہے بشا کرتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے وعداد ڈالی ان کے گھر کا بھیجی کون تھا اور اس نے کس کو ساتھ ملایا جو آپ کو تھوڑی سی یہ بھی بتا دوں جو چار ملزم آپ کو ویڈیو بنظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ ایک مرکزی ملزم ہے ماسٹر مانگ وہ ان کے گھر کا بھی اور یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے بیس کرو روپے تاوان مانگا تھا بیس کرو روپے اور اس کے بعد مرکزی ملزم کی بھی نہیں بھی اس پلاننگ میں مکمل طور پر شاہ پولیس نے کیسے ٹریس کیا پولیس کیسے پولیس پولیس کو انہوں نے چکمہ کیسے دیا اور پھر پولیس کو کامیابی کیسے ساری ستونگی اپنی دیکھتے ہیں میرا کنی دیکھتے ہیں کہ وہ آت کبھاتے ہیں آئیے بیڈیو دیکھتے ہیں موسیقی ایک ایک سوال ایک ایک سوال ملزمان نے کس وجہ سے یہ بچے اغوا کیے تھے وجہ کیا تھی توان کے لیے ایک پولیس کرنے کے لیے اور اگر یہ کیس پولیس ٹریس نہ کر دی تو شاید توان بھی جاتا اور اللہ نہ کرتا تو مقصال بھی جاتا موسیقی پہلی چیز ہے ماظوی چیز ہے ماظوی تفیل میں جاتا دوسری چیز ہے ماظوی کی سیف بابسی چیز سیوز ہے ماظوی کی سیف بابسی چوب چ decidps ہوتی چوبی فائت qued plu ch Sanskrit ماظوی چیزimmی عن نوی چیز ہے ماظوی کی سیف بابسی آر م� دس چیز ہے جسوی چیز ہے وہ جنوں کو کیف relev کر جانب تک پچھو تو ملیس سخت پریشانی میں رات گزری بلیس نے بڑی پروفیشنلی کام کیا پورا شہر ان کے ساتھ کھڑا تھا اور پورے شہر نے ہمارا ساتھ دیا ہمارے رپیو صاحب رائے بابر صاحب اور ہمارے دی پیو اور ازوان گوندل صاحب ایس پی صاحب اور ایس پی صاحب کے علاوہ تمام بلیس نے اس پہ اہم کی اردار اردار کیا اور تمام تکنولوجیکل ایڈوانسمنٹس کے ساتھ پریکٹیکل بلیس ورگ کو برورکار لانتے ہوئے ہم نے اس پیس کو دیس کیا اور انشاءاللہ ہم رجرمو کے پیشے ہیں اور ہمیں ان کے پیشت کے پتا چل چکا ہے اور انشاءاللہ ہم اس پیس کو مدد کی اندیام تک پرچائیں گے بلیس کے سلسلے میں بہت تاری باتیں ہوگی جس کے دیوابت بھی دینا مناسب نہیں ہوگا لیکن میں اس سلسلے میں دس لاک روپیہ اپنی کیم کو ٹکے انام دیتا کہ اعلان کرتا ہوں اور اس پیس نہیں ہے انام وہ ہے جو کہ بچوں کو ہمیں دوبارہ دیکھ کے محسوس ہوا جو ان والد صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں ہمیں محسوس ہوا سن کے اور جب ہمیں یہ پتا چلا مجھے پہلی تصویر آئی تو وہ پہلی تصویر آئی تو یقین گرے آنکوں میں حسو آگئے اور یہ بچے جب اپنی ماں سے ملے ہوں گے تو بس وہ جو ہے وہ کئی عرب روپیہ کی ہمارے صاحب سے ہماری انکم ہے اور اس کا جو ازالہ ہے جو زیادتی کی گئی ہے وہ انشاءاللہ ہم پر پور انداز سے تمام قانونی انتقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انشاءاللہ جلد دیں گے اور خانپور اور ریمیہ خان کی عوام سے بعدہ کرتے ہیں کہ نہ صرف اس کیس میں صاف ہوگا بلکہ ان سے معذرت کرتے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف ہوئی اس سلسلے میں انشاءاللہ شہر کی عمل کو مینٹین کریں گے اس کے بعد آپ کے لئے سوالات ہیں ملتمان نے کس وجہ سے یہ بچے اغواہ کیے تھے وجہ کیا تھی یہ عموماً دیکھا جاتا ہے اس طرح کی کیسز میں پہلے ازمشنز ہوتی ہیں لیکن جو کچھ ہم نے ٹریس کیا اکھا نے آج کیا کہ تمام ٹیکنالوجیکل ایڈوانس کے پاس ہے اس کو لیکن میلی پریکٹیکل پولیس ورکس جو ہارڈ کور ٹیکسٹ بک پولیسنگ ہے اس کے ذریعے یہ بچے ٹریس ہوئے یہ طوان کے لئے ایک پولیس کرنے کے لئے اور اگر یہ کیس پولیس ٹریس نہ کرتی تو شاید توران بھی جاتا اور اللہ نہ کرتا تو مقصال بھی ہو جاتا ہے اس تاریاں جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں جو ہے کچھ افسوس طرح بات یہ ہے کہ پوری کی پوری فیملیز اس میں انوالد ہو جاتی ہیں اور اس میں آپ کو بتا چاہ جائے گا کچھ دیر کے بعد ہم نے جن مظران کو ٹریس کر دیا ہے ہماری ٹیمے انتوں پیچھے ہے اور انشاءاللہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے انشاءاللہ تم محفوظ رکھتی آپ کا شکریہ